اسلام ویلکم ڈو مرسمارٹ کچھل آج مرسمارٹ کچھل میں بڑھنے جارہے ہیں گرین تکا سامیچ اس کے لئے آپ کو چاہیے چکن والر سٹکے کی شیئر میں کٹا ہوا تو اس کے اندر آپ ڈالیں گے کالی میج کالی میج تقریبا میں ڈالا رہی ہوں اس میں ایک ٹیبل سپون اس کے علاوہ آپ اس میں ڈالیں گے نمک نمک تقریبا جائے گا ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ اس کے لئے چکن تکا کا مسالہ تیار کریں گے اس میں میں ڈالا ہے آئل، چاٹ مسالہ، تھوڑا سا تکا مسالہ اور تھوڑا سیب میتھی یہ سارا مسالہ اس کے اندر ڈال کے سکوچھی طرح مرینیشن کرنے کے بعد اس میں کٹی لال مچ ڈالیں گے تھوڑا کیچپ ڈالیں گے تھوڑا سا چلی ساوس ڈال کے سکوچھی طرح مکس کریں گے اب میں نے اس کو ایئر فرائے میں فرائے کرنا ہے تو اس سارے پٹیریا کو میں نے اس میں سپریٹ کر دوں گے اور دس منٹ کا تقریباً ٹائم لگاؤں گی چکن کے جو اوپر میں نشان بڑھا تھا اس پر اس کے علاوہ یہ ویجیٹیبلز کچھ تھی میرے پاس ان کو بھی میں گریل کر لوں گے ان کو بھی میں دس منٹ کا لگاؤں گی ٹو ہنڈر ٹیکلی پر رکھ کے تو صحیح چیزیں یہ ہو گئی ہیں اب میں چکن چک کیا اس میں تھوڑا سا پانی تھا میں نے پھر اس کو ٹائمر دے دیا پانچ میرے کا یہ دیکھیں آپ کتنا زبدست بن گیا ہے اور بلکل تکے کی شیپ آگئی ہے اس میں اور کلر بھی بہت اچھا ہے اس کے ایک تکے کے اگر تو بڑا پیس ہے ایک سے دو حصے کر لیں تین کر لیں اس طرح کی شیپ آنی چاہیے یہ بہت دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اب آپ نے سینوچیز لینے ہیں سینوچیز لینے ہیں ان سینوچیز کو بھی میں نے گریل کر لیا تھا گریل پینڈ میں ڈال کے میں نے پہلے اس نیچے گرین چٹنی لگائی ہے جو عاماً دھنیے پدینے اور ہری میرچ کی ہوتی ہے وہ لے کے اس کو پہلے میں نے سینوچ پہ لگا لیا پھر اس کے اوپر چکن ڈال دیا اور پھر اس کے اوپر ویجیٹیبل ڈال دیں جو کہ میں نے پہلے سے گریل کی ہوئی تھی پھر اس کے اوپر دوسرا سینوچ رکھ کے میں نے اس کو اچھی طرح بند کر لیا اور درمیان سے دو ٹکڑے کر لیا اب آپ یہ دو حصوں کو آپ تتپک بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ کولڈ بھی کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو جب آپ کی افتاری ہو جائے تو آپ اس کو گرم کر کے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کی سینوچ ہے ان کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ویجیٹیبل جو آپ کی پسند کر اس کو گریل کر کے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنیں گے اور یہ لائٹ ہوتے ہیں ٹی کے ساتھ تو بہت ہی ذائقہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اگلے کسی رسپی کے ساتھ آؤں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس اور لائک کرنا مت بھولئے تب تک کے لئے اللہ حافظ